جسے صدر راگف جیالے سیریت اور بتایا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں دو سی ہیں جن کے ہاتھ میں ہتھیار اسے بکتا نہیں جائے گا جی جنرینی معاملہ پرانے جنرینی معاملہ تھا لیکن سل بکتی کی جواد میں اس طرح سے ہتھیار کا پردسن کیا گیا علاقے میں چاست پہلانے کے لئے اس طرح کی معاملہ کو بنایا گیا تو اسے سبھی لوگ کی گرفتار کیا جائے گا تو ویشوالی میں فائرنگ کا ایک ویڈیو وارن ہوا ہے اور اس ویڈیو میں جو بھی ابھیوکت ہے اس پر کاریوائی کی جائے گی بچے کے بیواد میں مارپیٹ اور فائرنگ کی گھٹنا سامنے آئی ہے تو ویشوالی سے خبر جہاں پر بچے کے بیواد میں مارپیٹ اور فائرنگ کا معاملہ سامنے آئے ہیں فائرنگ کا ویڈیو تیجی سے وارن ہو رہا ہے اس کلیو سو تصویریں ویشوالی سے جہاں پر بچے کے بیواد میں مارپیٹ اور فائرنگ ہوئی جہاں پر ایک سرکاری ٹیچر فائرنگ کرتے نظر آ رہا ہے اور ساتھی اس کے پڑوسی نے بھی فائرنگ کی اور انگاباد کے سرکھاسے میں ایک بچے سمیت تین لوگ کی موت ہو گئی ہے جبکہ چوار لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھٹنا مدن پور تھانا شویتر کے کشہ مور کے پاس کی ہے بتایا جا رہا ہے جمشیت پور سے ایک پریوار کار سے روتاس کے لیے جا رہے تھے اسی دوران سڑک کے کناڑے کھڑے سڑیا سے لدھی ایک ٹرک میں کار نے ٹکر مار دے جس سے موقع پر ہی بچے سمیت دو لوگ کی موت ہو گئی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپرطال میں بھرتی کر آئے گیا ہے تو خبر اور انگاباد سے جو ہاں پر ٹرک اور کار کے بیچ ٹکر ہو گئی اور اس حاصل میں ایک بچے سمیت دو لوگ کی موت ہو گئی ہیں وہیں چار انیلوگ گھائل ہیں سیرسہ جلے کے کوشی تٹھ بند کے چڑھائیاں اوپی چھویتر کے علانی پنچویت میں الگ الگ جگہ پر دو لوگ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ڈبل مرڈر سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے پہلا ماملہ چڑھائیاں اوپی چھویتر کے کرہرا گھاٹ کے پاس کی ہے جہاں پیسٹ ورزی ہے بھولو چودری نامک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے وہیں دوسرا ماملہ چڑھائیاں اوپی چھویتر کے بگولیا گاؤ کی ہے جہاں دیویندر رائے نامک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے حالانکہ ابھی ڈبل مرڈر کے کارنوں کا کھلا سا نہیں ہو پائے ہے پولیس ماملے کی چھان بھی میں جھٹی ہوئی ہے دربنگا کے سنسکرٹ ویشوی دیالے کے کھیل میدان میں کھیل پرتی بھاگیوں نے آگ لگائی اس کے بعد پرتی بھاگیوں نے سڑک جوام کر ہنگامہ کیا آپ کو بتا دے کہ میراثن دور میں شامل ہونے آئے پرتی بھاگیوں نے آئے جکوپر ریسٹریشن کے نام پر لاکھوں روپے کی وصولی کا تھگی کاروپ لگایا ہے جس کے بعد انہوں نے شامیانہ میں آگ لگا کر ہنگامہ کیا سوچنا ملتے ہیں موقع پر پہنچے سٹری ایسوی ماملے کی جانچ کر رہے ہیں مونگیر میں نایالے میں پیشوی کے لیے لے جو آ رہے کیادی نے بھاگنے کا پریاس کیا بتایا جو آ رہا ہے کہ یوک پر پریم پرسنگ ماملے میں لڑکی کے گھر والوں نے کاریوائی کی تھی جس کے بعد پولیس نے ترنت کاریوائی کر دونوں پریمی جوڑوں کے گرفتار کیا جس ماملے میں دیون سہنی کو پیشوی کے لیے نایالے دو ہومگار جوانوں کے ساتھ پیدل بھیج دیا کیا جس کرم میں جلہ پریسر ہتکڑی کے ساتھ ایک کھائی میں کھوڑ گیا وہیں ہومگار کے جوانوں نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے وہ بھی کھائی میں کھوڑ پڑا اور کیا دھی کو دھر دب ہو جا یہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑ کر کے لیا اس کو یہاں کھاں سے لگا جاگا ہمجا پول سے اور یہ پول میں یہ سامنے والا پول ہے نالا وہ کھڑے کو دیا یہ ہمجا پول سے نہیں بہاں سے لے کر دے وہ گاڑی سے لے کر کھا رہے وہاں سے لے کر کھا ہے مونگیر میں ڈاک ویبھا کے کالیوں کا سمکشہ بیٹھک کا ایشن کیا گیا جس کی سمکشہ کے لیے پوروی بیہار شیطر کے ڈاک مہا دیگ شوانیل کمار پہنچے اور انہوں نے کہا کہ دسمبر ماہ تک مونگیر میں مہیلہ ڈاک گھر کھولے گا اور پورے بیہار کے سبھی جلوں میں مارچ دو ہزار بیس تک ایک مہیلہ ڈاک گھر ہوں گے اور اتنا ہی نہیں سمکشہ بیٹھک کے دوران ڈاک ویبھاگ میں اچھا کاری کرنے والوں کو سمانت کیا گیا مرز میں ایک ایک مہیلہ ڈاک گھر کھولے گا جس میں کی وہاں کے جتنے کلمچاری ہوں گے وہاں کے جو مینجر ہوں گے وہاں کے جو پوست ماسٹر ہوں گے وہاں کے جو پوست مائن ہوں گے سب کے سب مہلائیں ہوں گی پورا ڈاک گھر کو ہماری مہلائیں منجز کرے گی اس کا ادیس ہے پناہ ادیس ہے ناری ساسکتی کریں ان کو منیجمنٹ کا پار بنانا ان کو منیجمنٹ کی ٹریننگ دینا اور ان کے دورہ منیجمنٹ چلانا پیار سرکار کے پی ایس ڈی منٹری ونو نارائنج بھار اڑیا پہنچے ہیں وہاں انہوں نے میڈیا کرمی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ڈی وی بھاگ لوگوں کو شدہ پیر جل مہیا کرانے میں لگی ہے شدہ جول کے لیے جولے کے 392 وارڈوں میں نل کا جول کے لیے ٹینڈر پرکریہ ہو گئی ہے اور مارچ 2020 تک ارڑیا کے ہر گھر میں نل کا جل پہنچ جائے گا ساتھ ہی ان لوگوں سے پھلکی اپنے پینے کی پانی کی جانچ جل جانچ پریوکشالہ میں جرور کروائے جو بلکل ہی نہیں شرک ہے ہمارا لکس ہے 31 مارچ 2020 تک ہم ارڑیا کے ہر گھر میں نل سے جل دینے کے لیے سنکل پتھیں اس میں 1047 کروڑ روپے خرچ ہوں گے جو اپنے آپ میں ریکرڈ کسی ایک جلا میں رائے سرکار دوارہ خرچ کرنے کی یہ حکم سیما کہ ہم کر رہے ہیں اس کے اطرق ارڑیا میں ایک پورے سمتہ سے جل جانچ پریوکشالہ چل رہا ہے اور یہاں کے لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں تو جدی اپنے گھر میں جو پانی پیتے ہیں وہ تو اس کی بھی جدی وہ جانچ کرنا چاہے تو ہمارا بی بھار نسلک جانچ کر کے اس کا ریپورٹ 24 گھنٹے کے اندر ان کو دے دے موگینے پولس نے سائبر کرائم کے دو سدسیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار اپرادیوں کے پاس سے کئی ایٹی ایم کارڈ برامت کیا گیا ہے ماملازار تارہ پورتھانا کے اردو چوک کے پینک آف بھروڈا کے پاس کا ہے دونوں نے پوستاج کے دوران پولس کو بتائے کہ وہ آن لائن تھگی کر کے فرجی طریقے سے بینک سے روپے نکالتے ہیں اپرادیوں کے نشاندے پر پولس ان کے گیروہ سدسیوں کو گرفتار کرنے کے لئے چھاپی ماری کر رہی ہے ہماری کرنے کے لئے چھوٹے سی بریک لیے اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایسیا کا سب سے بڑے میلے کی تصویر ہے گروہ میٹ ای ڈی ویٹمین بی بی آئیل پچھوں کی ہڈیاں اور ماس پیشیوں کی مضبوطی کے لئے بہت سرور ہے اور ہاں نکالوں سے سافدان رہے ہیں گروہ میٹ دیکھ کر کھریم کتابوں سے لے کر تقنیق تک سکلز سے لے کر ویلیوز تک ورلڈ کلاس ایڈوکیشن سے مل رہی ہے یوواؤ کے سنہرے سپنوں کو اڑا ایمیٹی یونیورسٹی پٹنا دھ کیمپس فور ایکسیلنس راچی میں آپ جھون رہی ہیں آشیانہ آشیانی کے پاس ہی چاہتے ہیں سکول، کالیز، دفتر، ائرپورٹ اور سٹیشن تو پوری کیجئے اپنی سارے سپنے سیل سٹی میں آپ کا ہے سواغت وائیڈرینٹ ایمبیانز گریٹ لوکیشن آلیشان کیمپس شاندار فلیڈس نیو ہائی کوٹ بیدھان سبح کے قریب ہے آپ کا اپنا ڈریم ہوں پانی بجلی گیس کے جھنجٹوں سے دور آپ کا اپنا ریلاکس زون سیل سٹی اگفٹ راچی بریک کی بہت دیگا پھر سے آپ کا سواغت ہے بڑھیں گے لکھر پشید سوڑپور میلا کھا آج ویدیبات اُدھ گھارٹن کی اجوائے گا بیہار کے ڈیپٹی سی ایم شوشیل کمان موڈی سونپور میلا کا اُدھ گھارٹن کریں گے ایک ماہ تک چلنگنے والا یا میلا پشو میلا کے روپ میں بھی پرسد ہے میلا کا اُدھ گھارٹن ہر سال کارتک پر نیما کے دو دنیر پہلے ہوتا ہے میلا اُدھ گھارٹن کو لے کر ساری تیاری پوری کر لی گئی ہے سارا جلال پرشاسن اور ویرشالی جلال پرشاسن پوری تیاری کر چکی ہے میلے میں کئی طرح کی پشو بھی پہنچ چکے ہیں ویدیشی پریٹکو کے لیے کوٹیج بھی بن چکا ہے ساتھ ہی گنگا اسلان کو لے کر گھارٹ کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے میلے میں کئی سائی تھانا بھی بنایا گیا ہے پورے میلے میں 244 مجسٹریٹ کی تناتی کی گئی ہے اور آدھا درجون سے ادھیک تھییٹر بھی لگائے گیا ہے تو آپ کو بٹا دے کہ ایسیا کے سب سے بڑے میلے سونپور میلے 2019 کا آج سے آگاز ہو جائے گا اور آج شام پارچ بجے ڈیپٹی سی ایم شوشیل کمار موڈی اس کا اودھ گھاٹن کریں گے اور یہ میلے ہر سال کی طرح پور نیما کے دو دن پہلے اس کا اودھ گھاٹن ہوتا ہے سونپور میلے کے ستید تو بچانا ہی ہے ہم لوگ گھوڑا مطلق ہی لاتے ہیں اس کو پالتے ہیں پھر میلے کے سوگا ہوا بھراتے ہیں کھرداری بھی بھی ہوتا ہے کون میلے کا لاتا ہے کتنا سالوں سے آ رہے ہیں ہم اپنا بچپن سے آ رہے ہیں 80 سال کموں نے رہو گیا کیا پریبارتن آج اور کل کے میلے پریبارتن ہے کہ پہلے والا دن پر میلے میں نہیں ہے زبستہ بھی نہیں ہے تو ایشہ کے سب سے بڑا پشو میلے پہلے پشو میلے کے نام سے جانا جاتا تھا اور پشو پکشیوں کی بکری ہوتی تھی تھی اٹھوڑا دیکھنے کو بھیر لگتی تھی اور پہلے گھوڑا ہاتھی بیشنے آتے تھے لوگ اب ہاتھیوں کی کم دیکھنے کو ملتے ہیں پہلے راجیوں سے لوگ گائے بیشنے آتے تھے اور پہلے میلے گھومنے میں 3-4 دن لگ جاتے تھے اور 5-6 دن میں ہی میلہ ختم ہو جاتا ہے اور پشو میلے کے نام سے جانا جاتا تھا اور تھی اٹھوڑ میلے کے نام سے پہچان بنتی جا رہی ہے تو اس پر دیکھ جوانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے سموہدہ تھا پنکج پنکج جوانا چوہیں گے ایسٹیا کے سب سے بڑے میلے سونپور میلے کا جاگات دھونے والا ہے ڈیپٹی سی ایم آس کا ادخاٹن کریں گے کیا کچھ تیاریاں دکھ رہی ہیں پنکج اور کیا کچھ پہلے اور آج کی بات کریں کتنا پریبارتن دکھ رہا ہے دیکھیں سونپور میلے کی تیاریاں ہو چکی ہے پنکج جوانا چکے سونپور میلے کی تیاریاں اس رچہ رسطہ کے لے کر کے پولیس کی جوان کی تیناتی کی گئی ہے تو پرن روپ سے سونپور میلے سونپور میلے کی تیار ہو چکا ہے اور پانچ سے بیہار کی حکومت منتری کا مجھاٹن کریں گے حالانکہ میلے میں جو پسوک آنا ہے وہ پسوک آنا شروع ہو گیا ہے دور دور سے گائر پہل اور جراجستان سے جہپاری یہاں پر بکرا لے کر یہاں آتا ہے بیسنے کے لئے وہ بھی پہنچ چکے ہیں گھوڑا جو بیوین علاقوں سے راجستان سے گھوڑا آتا ہے جمیر شریف سے گھوڑا پسکر کے میلے سے بھی گھوڑا یہاں پہ آیا دیکھنے کے لئے جو گھوڑا پسکر میں نہیں دیکھا وہ گھوڑا سونپور میلے میں دیکھتا ہے ایسا بیہاری کا کارنا ہے تو سبھی لوگ یہاں پہ دیرے دیرے پہنچ رہے ہیں میلے کی سجابت بھی کافی اشوار کیا گیا لیکن جو پچھلے سال کی طرح جو میلے ہے وہ اسی طرح کا میلہ کا سروب ہے کیونکہ میلہ میں کوئی پرورتن نہیں دیکھنے کو مل دیا ہاں تھییٹر لگا گیا پچھلے سال میں جتنا تھییٹر تھا اتنا ہی تھییٹر اس کو آب ہی لگا گیا لیکن ایک کچھ نیا پریوک جلہ پرساسن یا سرکار کی دوارت میلہ میں نہیں کیا گیا پنکر جی خاص پاس جس پرکار سے لوگ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کو دیکھنے کے لئے پشو کو دیکھنے کے لئے ہاں تھی پر پتی بن لگا دیا گیا لیکن یہ میلہ ہاں تھی کے روح میں پرسید ہے کیونکہ گزگرہ کی ہاں تھی جب دھرائی ہوئی تھی تو اس گھنگا اسنان کا ہاں تھی جو اسنان ہوتا ہے اس اسنان میں ہاں تھی اسنان کیا جاتا ہے جو پریٹک آتے ہیں گھنگا اسنان کی تصویریں لینے کیا آتے ہیں تو جس بار ہاں تھی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو درامین کے سیوگتی اجلہ پرساسن کے ریکویس پہ دو ہاں تھی مات سونپور میلا میں آیا ہے جو صرف دکھانے کے لیے سونپور میلا کے حصیت بچانے کے لیے دو ہاں تھی کو مانگایا گیا ایک ہاں تھی سنسی پور کے آئے اور ایک ہاں تھی بیسالی جیلا کا دونوں ہاں تھی کو یہاں پر لگایا گیا لیکن لوگوں کو لگے کہ سونپور میلا اگر آئے تو اس طرح کسی دیکھنے کو ملے حالانکہ چریاں بجار کچھلے کئی ساروں سے بند ہے لوگ چھلیاں بجار یہاں دیکھنے کی آتے تھے چھلیاں بجار بند ہے اب صرف دائے بہل یعنی یہ میلا جن کو اپنے سروب جو گرامین سروب ہے اس میں آج سمت کیا ہے لیکن جت میں میلا میں لوگ گھومنے کی آتے تھے تو اسے لوگ آتے میلا کو دیکھنے میں دو تین دن لگ جاتا تھا اب میلا معمولی صرف گیا میلا کو آپ آرام سے ایک دو گھنٹا میں گھوم کے نکل جا سکتے ہیں جی بہت بہت دنواد ہے سونپور میلے کا جاغاز ہونے والا ہے سام پانچ بجے ڈپڈی سیم شوشیل کمار موڈی اس کا اوڈھاٹن کریں گے اور اس میلے میں تمام پشو میلا کا جاتا ہے پشو ہوتے ہیں موجود آبان شروع ہو گئے ہیں ساتھ سرکشا کی بات کر لیں سرکشا کے چاک چوبند بیوستائیں کی گئی ہیں کیامول میں ویشششتر دتک گرہن کے اندر میں بچوی کی موت ہو گئی ہے نو مہ کے انوپریہ کی سندیس پر درستی سے موت ہو گئی حالاکہ ابھی تک موت کی کانوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے بچی کی موت کے خبر سامنے آنے کے بعد سے جولا پرشاسن میں ہر کمپ مچا ہوا ہے دتک گریہ میں چوبیس کھنٹے کرمچاریوں کی ڈیوٹی لگتی ہے بچی کی موت ہو گئی دتک گرہن کے اندر میں موجود آیا نے بتایا کہ بچی بکسر سے فروری ماہ میں آئی تھی اور کھلنے کے بعد جب بچی کو بیٹ پس اولائے گیا تو بچی اچانک بے ہوش ہو گئی اس کے بعد اسے سدر پتہ لائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مد گوشت کر دیا بچی کی موت کے کانوں کی جان کی جا رہی ہے اس جیم نے بتایا کہ کچھ سپسٹ پتہ نہیں چل پا رہا ہے بچی کا پوشٹ باٹم کرائے جا رہا ہے جو بھی دوشی ہوگا کاریوائی کی جائے گی اس پر اسلام کے انتیم پیغمبر حجرت محمد صاحب کی جن دن پر فلواری شریف خان کا موجیبیہ میں چوہل پہل بنی ہوئی ہے اور دیش کے کونے کونے سے جوارین جیارت پہنچے ہیں اس موقع پر پیر مجابلہ کادری کے درگاہ پر چادپوشی کیا جاتا ہے اور چادپوشی کے بعد سجاد نرسی نے دعا کی فریاد کے لیے ہاتھ پھلایا دعا کے دوران عقیدت مندوں کی آنکھیں آنسووں سے بھرے تھے اور ہر کو اس بھیر میں اپنے پیر کی چھلک پانے کو بیٹھا تھا شپرا میں مسلم سامودائے پیغمبر محمد صاحب کا جن دن دھومدھام سے بنایا وہیں آیودھیا ماملے میں فاصلے آنے کے بعد جلوس کے ساتھ نکلے آپسی بھائی چوارے کا نوخہ مثال پیش کیا اور اپنے جلوس میں چرنگی کو بھی اسلامی جھنڈے کے برابر ساتھ دے کر راشتریتہ کی اتھاونا کو درسایا وہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے دیش بھی اتنا ہی مائنے رکھتا ہے جتنا ہمارا دھرم کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کی یہ میرا جھنڈہ ہوئے اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام کے ماننے والے جو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ جھنڈہ مجھے ملا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہم ہندوستانی تھی ہندوستان کے جھنڈہ آئے آمن چین کے ہم شکون کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج کے دن جو ہمارے محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم تصریف دنیا ملا ہے یہ سارے کائنات کے لیے سارے انسانے سارے تو زیو کے لیے کہنے میں رحمت آلمینیا نے ان کے پر رحمت ون کر آئے ہیں میرا سیوان مہیو سوارو ابھیان کے تیار تو سائیکل ریلی نکالی گئی جس میں سیوان کے جولا جوز منوش شنکر ایس پی نوین شنڈر جوہا سمیت بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے یہ ریلی پورے شہر میں گھومتے ہوئے گوپال گنج مور پر سماپت ہوئی اور لوگوں سے شہر کو ساف اور سواکش بنانے کی اپیل کی گئی سائیکل یا سری سری ایرامل یاوزی کے مطردوں میں سیسٹالٹور اور چلا ہم سچو نائدیس موت ہے کی اگوائی میں ہم لوگ آج سبکشل سیوان اور باستر سیوان کے لیے سائیکل کی یاد رکھ پڑیا سائیک کا بوٹی سے شروعات ہے جو بسوار سے بہت دور تک اس کا سندیز جائے گا اور لوگ سمائے سمائے پر ایسے کاج پر کرسے رہیں گے گروہ نانک دیب جی کی پانسو پچاسی پرکاس پرکھو لے کر پٹنا سٹی میں پرواہد پیری نکالے گئی پرواہد پیری تاکتسری ہری مندر سے پرارم ہو کر کئی علاقوں کا نگر بھرامن کرتے ہوئے گروہ دوارہ پہنچا اس پر سائیکلوں کے سکھیا میں سکھ دھالوں نے بھاگ لیا وہیں گیارہ نومبر کو گروہ دوارے سے حبے نگر پیٹر نکالا جائے گا اور بارہ نومبر کو تکتسری ہری مندر میں دھوم دھام کے ساتھ پرکاش پر منائے جائے گا گروہ نانک دیب جی کی مہراج کی پانسو پچاسی پرکاس پرواہدیش کی لگ لگ حصوں میں دھوم دھام کے ساتھ منائے جا رہا ہے جس کو لے کر پٹنسٹی میں بی این آر پرسکشن مہا ویدیالے پڑیسن میں گیارہ سے پندرہ نومبر تک بھوے ملٹی میڈیا ڈیجیٹل فوٹو پردرشنی اور لیزر شوک آئیوچن کیا جائے گا وہیں گیارہ نومبر کو دوپہر بارہ بچ کے تیس منٹ پر راجی پال پاگو چوہان پورٹو پردرشنی اور لیزر شوک آئیوچن کا ویدیبت ادھاٹن کریں گے دربنگا میں میرات اندور کے شروع ہونے سے پہلے پرتی بھاگیوں نے کو بے ویسہ کو لے کر جم کر ہنگامہ کیا اور آئیو جن سمیتی کے خلاف آروپ لگاتے ہوئے توڑھوڑ کر آگ کے حوالے کر دیا وہیں کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے اور گریب کے ٹھیلے جلا دیئے دیر سے پہنچی پولس نے پرتی بھاگیوں کو خدیر دیا بتا دے کہ سنسکرط ویشہ دیالے کے کھیل میدان میں میرات اندور کا آئیو جن کیا گیا تھا جس میں دیش پر سے سیکرور پرتی بھاگی حصہ لینے پہنچے تھے پرتی بھاگیوں کا آروپ ہے کہ آئیو جن سمیتی نے دور میں بھاگ لینے کے لیے پرتی بھاگی سے پندرہ سو روپے لیے اور یہاں کوئی ویوستہ نہیں کی گئی تھی میراتان کا اورگنائزر کیے تھے جس میں پارٹی سپیٹ لوگ آئے تھے اسے لوگ سے پندر پندر سو روپیا لیے تھے اور جرسی لوگ کریا تھا جتنا ادھیک لڑکا جھوٹ گئے اور بھواستہ کم کیا ایسے میں تھوڑا بھواستہ ہو گیا لڑکیاں کروشیت ہو گئے تو جو یہاں پر ایسا ٹھا 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 بھواستہ نہیں کرنا چاہیے پولیس سے سیوگ دینا چاہیے ہم لوگ کو تو رات میں سوچنا ملی ہے بودھ گیاں میں بانگلہ دیش بودھ مٹ میں کٹھین چیور بردان کائزن کیا گیا یہ سلسلہ بودھ گیا کے ویبین بودھ مٹوں میں کیا جا رہا ہے کٹھین چیور بردان کارٹرم کائزن بودھ بکشوں کو دان دیا جاتا ہے بھاگلہ دیش بودھ مٹ میں لگ بھاگ پچیش دیشوں کے بہت دھرمی بلو اشتر دھارو نے بھاگ لیا کارٹرم دی شروعات ویشو سانتی کی پڑھنا کے ساتھ پڑھیاتا نکال کر پی گئی بھاگلہ دیش مندر سے مہا بودھ مدر تک پڑھیاتا نکالی گئی ہمارو بیانے بلسٹن ایک چھوٹر سب ریک کے بعد ہے کے پر انشوار کرلے